ہلو اسلام علیکم رات کا ایک بجر ہے ایسے ہی بیٹھا باتا سوچا کچھ بات کر لوں آپ لوگوں سے آپ یقین کریں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں سپیچلی دبائی کے اندر رہتے ہیں ان کی کیا لائف ہے وہ کتنا انجوائے کر کے یہاں پہ رہتے ہیں ان کو کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے اگر لوگوں کو واقعی میں یہ پتہ چل جائے نا میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے اپنا پوری پروپرٹی بیچ کے سارا سامان بیچ کے جو ان کے پاس ہے سب بیچ کے نہ وہ دبائی آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بھلا ہو ہمارے لوگوں کا کہ وہ کبھی بھی رائٹ انفارمیشن نہیں دیتے کہ یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں کس طریقے سے رہتے ہیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اور پوری دنیا میں امیر، غریب، میڈل کلاس ہر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو، دبائی ہو، یو ایس سے ہر جگہ پیسے ہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میجر ڈیفرنس کیا ہے دبائی میں اور پاکستان میں دو سے تین جو میجر میجر ڈیفرنس ہیں پتہ آپ کو کیا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک خراب سے ایریے میں رہتے ہیں مطلب کوئی اتنا اچھا ایریہ نہیں ہو تو آپ کو ماں پہ بیسک فیسیلٹیز بھی نہیں ملیں گے مطلب روڈے ٹو ٹی وی ہوں گی لائٹ آ رہی جا رہی ہو گی گیس نہیں آ رہی کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے یہ سارے مسئلے ملیں گے پاکستان میں تو خیر اب اچھے علاقوں میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اچھے اور برے ایریہ کے اندر کہ اچھے ایریہ پاکستان کے اندر تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں well managed ہوتے ہیں event developed ہوتے ہیں اور برے ایریہ جو ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہوتے ہیں آپ کو بتائے دوبائی میں کیا ڈیفرنس ہے دوبائی میں ایک بیسک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہر ایک کو محصر ہے آپ یہاں کسی کونے میں کسی بیک ورڈ ترین ایریہ میں چلے جائے نا لائن اورڈر کی سیچویشن پیس ان سیکویریٹی آپ کو اے ون ملے گا آپ کو بتائے یہاں پہ crime نہیں ہوتا crime rate near to zero ہے یہاں پہ ڈاکہ چوری اور فائرنگ کا کبھی کوئی کیسی رپورٹ نہیں ہوا کسی نے سنا بھی نہیں ہے ان باتوں کے ان کے ڈاکہ کیا ہوتا ہے موبائل چھننا کیا ہوتا ہے چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ نے کبھی فیل کیا ہے کسی ایسی country کے اندر رہنا جہاں پہ اس سب چیزیں نہ ہوتی ہو کبھی فیل کیا ہے کبھی فیل کرے ایسی زندگی کو کہ جب آپ صبح نکلتے ہیں تو بہر میں نکلتے ہیں رات میں نکلتے ہیں ہم لوگ رات میں دو تو تین تین بے دک بیٹھے رہتے ہیں پارک میں بیٹھے میں چائے کے ہوتل پہ بیٹھے میں بیچ پہ بیٹھے میں لوگ آپ باہر نکلیں یہاں کا انواعمنٹ سٹرڈے سنڈے ویکنڈز کو آپ یہاں پہ باہر نکلیں تو you will be amazed the kind of lifestyle people are having over here basic necessities of life یہاں پہ ہر بندے کو ملی ہوئی ہیں irrespective of the fact کہ آپ کا income segment کیا ہے peace and security law and order کے situation چاہے آپ کسی دبائی کے normal ترین ایریا میں رہتے ہیں یا پوش ترین ایریا کے اندر رہتے ہیں peace and security آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا zero crime basic necessities of life جس کا مطلب ہے بجلی پانی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں road proper بنے ہوئے healthcare facilities sorry park بغیرہ جو بنے ہوئے یہ ہر جگہ پہ سب کو ملے ہوئے ایک basic standard of living انہوں نے insure کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو basic standard of living یہاں پہ ملے گا اور وہ basic standard of living ایسا ہے جو پاکستان کے post living کے برابر میں بولوں ہوں کہ پاکستان میں obviously اب تو ہر گھر میں ac ہوتا ہے لیکن یہاں پہ mandatory ہے weather کی وجہ سے weather بھی وہ ہوتا ہے لیکن ایک مزدور بھی جب کام کر کے آتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ac میں ہی سوتا ہے because گزارہ بھی نہیں ہے ویسے بھی جا کے یہ difference ہے دوبئی اور پاکستان کے اندر اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں خود پاکستانی ہو یار obviously میرا دل بہت وہ ہوتا ہے یار کیا ہماری country بھی زبدست ہوتی بہت اچھا ہوتا مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگ کو یہ بولنے کا جا کے بس باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں اور اب جو situation چل رہی ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح information پاس کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک life دیتا ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے گزارے میں اگر یہ mentoring نہیں بھی دوں گا میں لوگوں کو نہیں بھی بتاؤں گا کہ دوبئی کیسے لوگ تب بھی یہاں پہ آئیں گے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے کہنے سے ٹھیکے لوگ تھوڑا motivate ہو جاتے لیں گے اگر میں ویڈیو نہیں بھی بناوں گا تب بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے میں ویڈیو بنا کے سب ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے طریقے کیا ہیں یہاں پہ آنے کے کس طرح آپ یہاں پہ آکے سیٹل ہو سکتے ہیں جوب کیسے ملتی ہے کامپیٹیشن کتنا ہے باقی ساری information پاس کر دیتا ہوں تو یہ ویڈیو بس میں ایسی بنا رہا تھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں بتاؤں جو بیسک ڈیفرنس جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ یہاں پہ آکے سیٹل ہو وہ بیسک ڈیفرنس مجھے یہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انسان کو صرف یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگا فراری چاہیے لیمبرگینی چاہیے بڑے بڑے گھر چاہیے بلیو میں دوبائی میں آنے کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک نورمل آدمی کو سب سے پہلی چیز یہ چاہیے ہوتی ہے اس کی فیملی سیف اور سیکیور رہے ہیں اس کو بیسک نیسیٹیز آف لائف ملیں اور اس کی ریسپیکٹ ہو اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جتنی سیلری ہے آپ کی جتنی چیزیں آپ وہاں سے گروہ کرتے چلے جائیں بس اور وہ ہر آدمی کو یہاں پہ آویلیبیل ہے اس کی عزت یہاں پہ محفوظ ہے اس کی فیملی یہاں پہ محفوظ ہے اور بیسک نیسیٹیز آف لائف جہاں جس میں بجلی پانی یہاں کبھی بھی نہیں جاتی ہے کسی نے سنا بھی نہیں یہاں پہ پرچیزنگ پاور اچھی خاصی ہائی ہے یہاں پہ پاکستان میں شاید کٹ کٹ مجھے نہیں پتا چھوٹی والی بار شاید پانچ سو چھ سو روپے کی ملتی ہوگی مجھے نہیں پتا تین سو چار سو روپے کی ملتی ہوگی کوئی بندہ پچازہ روپے کماتا ہے تو وہ سوچ میں نہیں سکتا کہ وہ کٹ کٹ بھی لے گا جاگے پیسے بجتے ہی نہیں ہوں کے جاگے ایک لاکھ روپے والے کے پاس نہیں بجتے پچازہ روپے کیا بات کروں یہاں پہ وہ کٹ کٹ ایک ڈیڑھ درم کی آتی ہے تو مزدور کی سیلری بھی یہاں پہ بارہ سو تیرہ سو درم ہے مزدور کی اگر آپ کی تین ہزار درم سیلری ہے تو کٹ کٹ آج بھی ایک ڈیڑھ درم کی آتی ہے میک ڈیڑھ درم کی آتی تھی بجھے کون آتی نہیں اب دو درم کی ہو گئی تو ایک بیسک سٹینڈڈ آف لیونگ جو ہے وہ یہاں پہ سب کو ملاوا ہے اور یہی بات مجھے سب سے منفرد کرتی ہے دبائی کی کہ میں اسی لوگ کو پوش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آکے ایک کمرے کی گھر میں بھی رہنا ایک کمرے کی گھر میں کہ یہاں پہ سٹوڈیو اپارٹمنٹس ہوتا ہے اس میں ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے کچھان ہوتا ہے اور ایک واش روم ہوتا ہے ایک کمرے کی گھر پہ بھی رہنا لیکن آپ کو ساری فیسلیٹیز اگر وہاں پہ آبیلیبل ہو law and order کی سچویشن ہے ایسی ہو کہ رات کے دو بجے بھی آپ نے نکلنا ہے آپ نکل جائیں کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی ڈر فیل نہیں ہو رہا اگر آپ ایسی جگہ پہ آکے رہتے ہیں بھلے چھوٹے سے گھر میں بھی رہتے ہیں believe me you will enjoy اور دبائی میں آپ کو بتاؤں ہوں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹی انہیس میں فیملی انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہوں گھومنے پھرنے کی اتنی جگہ ہیں فری کی بات کر رہا ہوں فری کی گاڑی ہیں دنیا کی سب سے سستی گاڑی ہیں دنیا کی سب سے سستا پیٹرولک چھوٹی سی گاڑی اب آرام سے لے کے فیملی کو لے کے نکلیں گھومنے چلے جائیں that's it تو اسی لیے میں لوگوں کو اتنا پوش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک موقع ملے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا جو ہر انسان کو ملنا چاہیے اللہ نے ہم سب کو ایک لائف دیے اور کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ تم کیس جگہ پہ اللہ کرے اس مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں لگتا کیا اللہ کرے اس پوری دنیا میں پہلا ہوئے اور اللہ نے انسان کو یہ آپشن دیا کہ جہاں تمہیں صحیح لگتا ہے نہ تمہا جا کے رہا ہوں اور اللہ کرے ہمارے پاکسان کے حال آدھی بہت اچھی ہو جائیں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دوبائی life is just absolutely fantastic I can tell you that in terms of everything بس میں نے کہا تھوڑی سی بات کر دوں آپ سے